اس کرکرم کے پرومو میں آپ نے سنا کہ آج کے اس کرکرم میں ہم بات کرنے والے ہیں شرد پور نیمہ کی ہمارے بہت سارے شروع تاؤں نے اس بارے میں اپنے کمنٹس لکھے ہیں اور شرد پور نیمہ ان کے لیے کتنے معنی رکھتی ہے یہ ساری باتیں ہمارے شروع تاؤں نے لکھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ چاندنی رات میں کس جگہ کھومنا ان کے لیے زندگی میں سب سے زیادہ یادگار رہا تھا یہ بھی اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی انورود کیا تھا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ چاند سے جڑی کونسی قویت آئیں ہیں کونسے شیر آپ کے جیون میں بہت پائنے رکھتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہمارے شروع تاؤں نے شیر کی ہیں ایک شروع تاؤں نے یہ کہا ہے کہ آج شرد پور نیمہ چندرمہ کے شیتل پرکاش میں آج چاند اگنے کے ساتھ ہی شکر کو ایک تھالی میں کچھ گھنٹے رکھا جاتا ہے چاند کی روشنی اس کے اوپر پڑھنے سے بہت گھنکاری مانے جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دود پوہ بھی رکھتے ہیں جس کو کھانے سے گھنکاری شیتلتہ پردان ہوتی ہے ایک اور شروع تاؤں لکھتے ہیں کہ شرد پور نیمہ کا چاند ویشیش ہوتا ہے یہ شیتلتہ پردان کرتا ہے شرد پور نیمہ کا محلاؤں کو ویشیش روپ سے انتظار ہوتا ہے کیونکہ اس کے تین دن بعد کروا چوتھاتی ہے آج چاند سے امریت ورشہ ہوتی ہے جس کے اوشدی گن دودھ میں گرہن کرنے کے بعد اس کا سیون پورا پریوار کرتا ہے اور گھومنے کے بارے میں بہت سارے شروع تاؤں نے الگ الگ باتیں لکھی ہیں کہ کیسے شرد پور نیمہ کے دن الگ الگ جگہوں پر گھومنا ان کے لیے بہت یادگار رہا ہے ایک اور شروع تاؤں لکھتے ہیں کہ شرد پور نیمہ کا چاند انہیں دنوں کے مقابلے میں بڑا اور اوشدی گن پردان کرنے والا ہوتا ہے گائی کے دودھ اور چاول کی کھیر بنائی جاتی ہے اور سمپون راتری چاندنی میں رکھا جاتا ہے کھیر میں چاندرما کے اوشدی اور دیوی گن شامل ہو جاتے ہیں اس لیے انہیں کھایا جاتا ہے چلیے گانوں کی شروعات کرتے ہیں اس گانے کے سریعے بتائیے کون ہیں ہیرو اور ہیروین اور کیا ہے فلم کا نام کھویا کھویا چاند کھلا آسمان آنکھوں میں ساری رات جائے گی کھویا کھویا چاند کھلا آسمان آنکھوں میں ساری رات جائے گی تم کو بھی کیسے نیند آئے گی کھویا کھویا چاند مستی بھری ہوا جو چلی مستی بھری ہوا جو چلی کھل کھل گئی یہ دل کی کلی کھویا کھویا چاند کھلا آسمان آنکھوں میں ساری رات جائے گی تم کو بھی کیسے نیند آئے گی کھویا کھویا چاند تارے چلے نظارے چلے سنگ سنگ میرے وہ سارے چلے چاروں ترہ اشارے چلے کسی کے تو ہو جاؤ کھویا کھویا چاہ کھلا آسمان آنکھوں زارے رات جائے گی تم کو بھی کیسے نیند آئے گی کھویا کھویا چاہ ایسی ہی رات بھی کیسی رات ایسی ہی رات بھی کیسی رات ہاتھوں میں ہاتھ ہوتے وہ سات کہ لیتے ان سے دل کی یہ بات اب تو نہ ستاؤ آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ باقاعدہ چاندنی رات میں کنی علاقوں میں گھومنے کی اپنی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور بہت بہت سارے شوتا ہیں دیوانند وحیدہ رحمان کالا بازار یہ تو سب ہی نے لکھ دیا اور مزیدار باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تو یہ کہ ایک شوتا نے یہ لکھا ہے کہ میتھلی شرنگپت نے پنچوٹی میں یہ پنکتیاں لکھیں ہیں چارو چندر کی چنچل کرنے کھیل رہی ہیں جل تھل میں سچ چاندنی بچھی ہوئی ہے اونی اور امبر تھل میں یہ پنکتیاں بہت سارے شوتا ہونے لکھی ہیں اور آگے چل کر ان کے آگے کے حصے بھی آپ کو سنوائیں گے پر پہلے تو یہ کہ ایک شوتا نے لکھا ہے کہ جائپور جو ہے وہ شویت دھول چاندنی میں نہاتا ہے شرد پورنیمہ پر اور یہاں کا جو پرسید بیڑلا مندر ہے وہ سنگ مرمر کا بنا ہے اور قلے کے پرکوٹے کی دیواریں نہارگرد کلا شرد پورنیمہ کی چاندنی میں بہت خوبصورت دیکھتا ہے یہ عویس مرنی انبابہ ہمارے لیے رہا ہے اس کے علاوہ ایک شوتا نے یہ لکھا ہے کہ ہیماچل پردیش کے سفر میں شرد پورنیمہ عدبوت رہی تھی دھرمشالہ میں سولہ کلاوں سے چمکتا منموحک چندرما ٹیرس پر جلتے ہوئے اگنی کنڈ کی پاس ہم سب بیٹھے تھے ہاتھ میں کیشری دودھ کا پیالا اور انتاکشری کھیل رہے تھے یہ ایک شوتا نے لکھا ہے اور اس کے علاوہ ایک شوتا نے یہ لکھا ہے کہ شرد پورنیمہ کا دن تھا امرنات درشن کرنے کے بعد پنچ ترنی میں ہم ٹینٹ میں رکے تھے اور دس ساڑے دس بجے جب میں جاگ گئی تو دیکھا کہ چاند کی شیطل کرنے پھیلی تھی ہمالے کی تھنڈ نیرو شانتی ایسا لگا جیسے پوری کائنات میں صرف میں ہوں اس انبہو کو ویکت کرنے کے لئے میرے پاس شبد نہیں ہے ایک اور شوتا نے لکھا ہے کہ جیون کا آدھا حصہ تقریباً تیس سال جبل پول میں گزرے ہیں اور ایک شرد پورنیمہ ایسی آئی تھی جب وش و پرسد بھیڑا کات میں نوکاین کرنے کا موقع ملا تھا شانت نرمدہ جی کا نیلا پانی دونوں اور سنگمرمر کی رنگ برنگی چٹانے آسمان میں چاند یہ کبھی نہ بھولنے والا انبہو تھا اور اس کے علاوہ ایک اور شوتا نے یہ لکھا ہے کہ شرد پورنیمہ ہی نہیں بلکہ ہر پونم کی رات کو تاج محل دکھائے اور کچھ کے رن میں پونم کی رات بٹائی ہے اور وہ بڑا ہی عوسمرنی انبہو رہا ہے ہمارے لئے تو یہ ہمارے شوتاوں کی باتیں ہیں اور اب یہ گانہ آپ کو ہے فلم کا نام بتانا اور اس کے علاوہ گیتکار کا نام بھی بتائیے گا موسیقی 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 سدھا میں پلجاری تم سدھا میں کیا سہوں سدھا میں کیا سہوں تمہاں ساگر کسی ماں میں کنار کی لہے تمہاں سنگیت کے سور میں ادھوری ساتھ کھڑ تم ہاں آیا میں موچھایا تم شما میں بھول ہوں تم جدن کے چندرماں ہو میں دھرا کی دھور ہوں میں دھرا کی دھور ہوں موسیقی 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 تم شاکی لالی ماں ہو بھوڈ کا سندر ہو میرے پرانوں کی ہو تم جن میرے مل کی منور ہو تم ہو پوجا میں پوجاری تم ستھا میں کیا سہوں موسیقی تم جدن کے چندرماں ہو میں دھرا کی دھور ہوں میں دھرا کی دھول ہوں موسیقی تم جدن کے چندرماں ستی ساویتری فلم کا یہ کانا آپ سبھی نے سنا اور ایک شوطہ لکھتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے تھے تو چاند کی روشنی میں سوئی میں دھاگا پہ روتے تھے اور اب تو چشمہ لگا کر بھی مشکل سے دھاگا پہ رویا جاتا ہے سما کے چاول کی کھیر بنا کر چاند کی روشنی میں رکھتے تھے اور سبھی اس کا پرساد گرہن کرتے تھے ایک شوطہ لکھتے ہیں کہ آج بیہار کے مثلہ چند پرانت میں کوجا گری پورنیما کی بڑی دھوم رہتی ہے نوے بواہت لڑکوں کو یعنی دامات کو بہت سارے اپہار پان مکھانہ دہی مچھلی مدھوستر دیا جاتا ہے شام کو نہ آ کر نئے وستر پہن کر لڑکے پارٹی پر بیٹھتے ہیں انہیں ٹیکہ لگا کر اپہار دیا جاتا ہے ایک اور شوطہ نے لکھا ہے کہ شرد پورنیما کے دن ہی ہم نے چاند کو دکھا تھا اس راچندرمہ کی روشنی سے تاج محل دودھیا رنگ سے نہایا ہوا لگ رہا تھا اور بہت سارے پریٹکوں نے چاند کی روشنی میں دودھیا تاج محل کو اپنے موبائل فون میں کیمرے میں قید کر لیا تھا شرد پورنیما میں ہر پریوار کو تاج محل ضرور دیکھنا چاہیے ایک اور شوطہ لکھتے ہیں کہ چاند انگڑائیاں لے رہا ہے چاندنی مسکرانے لگی ہے ایک بھولی ہوئی سی کوئی کہانی مجھے پھوری آدھ آنے لگی ہے ان کے جاتے ہی یہ دن بھی دکھے رہا تھا سو بہانے لگی ہے چاند سے اب نکلتے ہیں شولے چاندنی دل جلانے لگی ہے مہتھلی شرنگپت کی پنکتیاں ایک اور شوطہ نے لگی ہے پلک پرکٹ کرتی ہے دھرتی ہر اترنوں کی نوکوں سے مانو جھوم رہیں درو بھی مند بون کے جھونکوں سے چارو چندر کی چنچل کرنے کھیل رہی ہیں چلتھل میں شرد پورنیما کے شب کام نے ہمارے شوطہ نے دیا اور یہ تو یہ تمام باتیں ہوئیں اور اس کے علاوہ ایک اور شوطہ نے نیدہ فاضلی صاحب کا شیر لکھائے کہ بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو چار کتابیں پڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ اس بات کے لیے اور ایک شوطہ کی یاد انیس سو اناسی کی ہے جب تیس فوٹ کی اونچائی پر بلیک این وائٹ ٹیلی ویجن کا انٹینہ لگایا تھا اور بدھوار اور شکروار کو ممبئی سے چتر ہار آتا تھا ٹیلی ویجن پر اور انٹینہ گھما گھما کر سٹ کرنا پڑتا تھا اور تب عبداللہ فلم کا ایک گانہ دیکھ کر بڑی خوشی ملتی تھی تو یہ تمام باتیں ہمارے شوطہ کی ہوئیں اور یہ آیا گانہ کس کی اوپر فلم آئے گیا کس فلم کا ہے یہ گانہ بتائیے چندہ او چندہ کس نے چھوڑائی تیری میری نیندیا جاگیں ساری رہنا تیرے میرے نینہ جاگیں ساری رہنا تیرے میرے نینہ ہس کے میں تیرا من بہلا ہوں اپنے آنشوں مگر کسے میں دکھاؤں ہس کے میں تیرا من بہلا ہوں اپنے یہ آنشوں مگر کسے میں دکھاؤں میں نے تو گزارا جیون سارا بے سہارا ہو جاگیں ساری رہنا تیرے میرے نینہ چندہ او چندہ چندہ او چندہ کس نے چھوڑائی تیری میری نیندیا جاگیں ساری رہنا تیرے میرے نینہ جاگیں ساری رہنا تیرے میرے نینہ موسیقی تیری اور میری ایک کہانی ہم دونوں کی قدر کسی نے نہ جانی بھیری اور میری ایک کہانی ہم دونوں کی قدر کسی نے نہ جانی ساری رہنا ساری رہنا جیسے میرا ویسے تیرا ہو جاگیں ساری رہنا تیرے میرے نینہ چندہ او چندہ چندہ او چندہ چندہ او چندہ کس نے چھوڑائی تیرے میرے نینہ جنہ زیادہ موسیقی آپ کی جو یادیں ہیں وہ بھی آپ سبھی شوتا ہمارے ساتھ شیئر کریں اور اس میں ایک سے بڑھ کر ایک جگہوں کے نام آ رہے ہیں جہاں ہمارے شوتا شرد پورنیما کے دن یا کسی پورنیما کے دن گھوم کر آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر بہت زیادہ عدبت پل گزارے ہیں ہمارے ایک شوتا لکھتے ہیں کہ پششی منگال اور اڑیسا میں اس دن کماری کنیائیں پراتاکال سنان کر کے سوری اور چندرمہ کی پوجہ کرتی ہیں مانا جاتا ہے کہ اس سے انہیں یوگ پتی ملتا ہے اور سواستھ اور امرتو کی جاہمیں کھیر شرد چندر کی چاندری میں رکھی جاتی ہے اور اس کا پرساد گرہن کیا جاتا ہے ایک اور شوتا ہیں جنہوں نے بیڑا گاٹ میں گھومنے سے جڑی ہوئی اپنی یادیں لکھی ہیں کہ شویت دھول سنگمرمری چٹانوں کے بیچ ماں نرمدہ کی عطاہ جلراشی کو سمیٹے بیڑا گاٹ میں دو دفصیے نرمدہ مہتصف کا آخاز بھی شرد پورنیما کے دن ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ ہم میں سے کوجا گری پورنیما کہتے ہیں اور دودھ بھرے برتن میں چاند کی پرچھائی دکھانے کے بعد اس کا سواد لیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک شوتا یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تین پاؤ ماوے کے لڈو بنا کر شری کرشن کا پوجن کیا جاتا ہے محمود اور رادہ سلوجہ پر یہ گانا فلم آیا گیا تھا یہ باتیں بھی ہمارے کچھ شوتاوں نے لکھی ہیں ایک شوتا لکھتے ہیں خواہش تھی چاند جو اپنا ہوتا کبھی تو سچ میرا یہ سپنا ہوتا ہوا بہت دور سے دیکھنے چھپنے کا کھیل کاش میرے روبرو وہ میرا اپنا ہوتا کس فلم کا ہے یہ گانا یہی آپ کو ہے بتانا چاند جانے کہاں کھو گیا چاند جانے کہاں کھو گیا تم کو چہرے سے پرتا ہٹانا نہ تھا چاند نی کو یہ کیا ہو گیا چاند نی کو یہ کیا ہو گیا تم کو بھی اس طرح مسکرانا نہ تھا چاند جانے کہاں کھو گیا پیار کتنا جوہاں رات کتنی ہسیں آج چلتے ہوئے تھم گئی ہے زمیں تھم گئی ہے زمیں آنکھ تارے جھپتنے لگے آنکھ تارے جھپتنے لگے کیسے ملفت کا جادو جگانا نہ تھا چاند جانے کہاں کھو گیا پیار میں بے خبر ہم کہاں آگئے میری آنکھوں میں سپنے سے کیوں چھا گئے پیار میں بے خبر ہم کہاں آگئے میری آنکھوں میں سپنے سے کیوں چھا گئے کیوں چھا گئے دو دلوں کی ہے منزل یہاں دو دلوں کی ہے منزل یہاں سم نہ آتے تو ہم کو بھی آنا نہ تھا تُن کو بھی اس طرح مسکرانا نہ تھا چاند جانے کہاں کھو گیا چاند جانے کہاں کھو گیا بھئی میں چھپ رہوں گی فلم کا یہ گانا شاندار گانا جس نے اسی طرح کی شیطلتہ پردان کی جس طرح کی شیطلتہ چندرما کی یہ چاندنی ہمیں پردان کرتی ہے اور سنیل دت اور مینا کماری کا لام ہمارے بہت سارے شوتاؤں نے لکھا ہے ایک شوتاں یہ لکھتی ہیں کہ شرطپورنیمہ کے دن ایک پتیلے میں دودھ اور اس میں پوہے کے ساتھ چینی ڈال کر چھت پر رکھتے ہیں اور اس سے صبح کھاتے ہیں ہمارے پوروجوں کی کہی باتیں ہمیشہ صحیح ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہیں اور ہم ان باتوں کو مانتے ہیں اور یہ سوئی میں دھاگہ ڈالنے والی بات ایک اور شوتاں نے لکھی ہے اس کے علاوہ ایک شوتاں لکھتی ہیں کہ ماں کوجا گرتی یا کوجا گرتی کہہ کر اس دن ماں لکشمی یہ دیکھتی ہیں کہ کون جاگرہ ہے اس طرح کی پرمپرہ بھی ہے اور چاندی رات میں کس جگہ پر گھومنے کا آپ کا انبھاو سب سے زیادہ یادگار رہا ہے یہ باتیں ہم نے بہت سارے شوتاں سے کہیں ہیں تو ان سے جڑی ہوئی باتیں بھی آ رہی ہیں اور ایک شوتاں لکھتے ہیں کہ کبھی نیرج نے کہا ہے چاند کو چھو کر چلے آئے ہیں ویڈیان کے پنک دیکھنا ہے کہ یہ انسان کہاں تک پہنچے گا بہت سندر پنکتیاں ہیں اور ایک شوتاں نے گلزار کی پنکتیاں لکھیں ہیں کہ آج پھر چاند کی پیشانی سے اٹھتا ہے دعا آج پھر جاکتے گزرے گی تیرے خواب کی رات چلیے آگے بڑھتے ہوئے اگلا گانا سنتے ہیں آپ کو فلم کا نام بتانا ہے موسیقی 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 سارے ہسی نظارے سپنوں میں کھو گئے سر رکھ کے آسمان پہ پربت بھی سو گئے موسیقی 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 رہترے میں پرشنا کل من بہت اداس کہتا ہے مجھ سے اٹھونا چاند سے باتیں کرو اور میں بہنے لگتا ہوں نیلے آکاش کی روپہلی چاندنی میں چاند کچھ نہیں کہتا کبھی سوتا نہیں رکھتا مگر پھر بھی رہتا میرے ساتھ میرے پاس بن کر وشواس امرت پر ساتا ہوا رشمی سمرتیوں کی جھالر چلا کر نینوں میں من کا ستار بن کر جن جناتا ہوا سندر اتی سندر چلیے اب ایسا ہی ایک سندر گیت سنتے ہیں گیتکار کا نام فلمکار کا نام آپ کو ہے بتانا اور آج کی اس دن کا اس فلمکار سے کیا تعلق ہے چندرمہ آدھا ہے رات آدھی ہے کہیں تیری میری بات بھی آدھی نہ آدھا ہے چندرمہ رات آدھی آدھا ہے چندرمہ رات آدھی جہ نہ جائے تیری میری بات آدھی ملاقات آدھی آدھا ہے چندرمہ رات آدھی چہ نہ جائے تیری میری بات آدھی ملاقات آدھی آدھا ہے چندرمہ ملاقات آدھا ہے چندرمہ کیا آدھی ہے چندرمہ بات آدھا ہے چندرمہ آدھی رہنے دو من کی ادھے ناشا کیا آدھی ہے چندرمہ بات آدھا ہے چندرمہ من کی ادھے ناشا آدھے چھل کے نیین آدھے چھل کے نیین آدھے چھل کے نیین آدھی پلکوں میں بھی ہے بڑ سات آدھی آدھا ہے چندرمہ رات آدھی رہنے جائے تیری میری بات آدھی ملاقات آدھی آدھا ہے چندرمہ ملاقات 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 آدھا ہے چندرمہ موسیقی 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 چاند پھر نکلا مگر تم نہ آئے جلا پھر میرا دل کروں کیا میں آئے چاند پھر نکلا سو لگتے سینے سے بھوا ساتھتا ہے لو اب چلے آگ کے دم گھٹتا ہے چلے آگ کے دم گھٹتا ہے چلا گئے چنکا بہاروں کے سائے میں کیا کروں آئے کہ تم یاد آئے چاند پھر نکلا مگر تم نہ آئے جلا پھر میرا دل کروں کیا میں آئے چاند پھر نکلا بھئی پینگیسٹ فلم کا یہ گیت آپ سبھی نے سنا اور اس گانے کا آنند لیا اور بہت سارے شروطہ جو ہیں وہ چاندنی اور چاند سے جڑے گانے بھی ہمیں سجھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو گھومنے کی بات ہے وہ بھی بتا رہے ہیں ایک شروطہ لکھتے ہیں کہ سائیتکار مکتی بوت کی ایک پوری قوتہ چاند کا مو ٹیڑا ہے اور اس کے علاوہ شرد پورنی ماں کے دن سے جڑی ہوئی تمام باتیں جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں ہمارے شروطہ لکھ رہے ہیں خاص طور پر یہ جو کھیر والی بات ہے یہ بہت سارے شروطہ نے شیئر کی تو ہم نے ان سب کی طرف سے آپ کو پہنچا دی ہے یہ گانا سنی فلم کا نمبر بتائیے موسیقا 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 چاہتا ہے اسے کوئی چکور وہ چاند کو کیا معلوم چاہتا ہے اسے کوئی چکور وہ بیچارا دور سے دیکھے وہ بیچارا دور سے دیکھے کرے نہ کوئی شور وہ چاند کو کیا معلوم چاہتا ہے اسے کوئی چکور دور سے دیکھے اور للچائے پیاس نظر کی بڑھتی جائے دور سے دیکھے اور للچائے پیاس نظر کی بڑھتی جائے بزل کیا جانے ہے پادر کس کے من کا مور ہو چاند کو کیا معلوم چاہتا ہے اسے کوئی چکور ساتھ چلے تا ساتھ نبھانا میرے ساتھی بھولنا بھولنا جانا ساتھ چلے تا ساتھ نبھانا میرے ساتھی بھولنا جانا میں نے تمہارے ہاتھ میں دے دی اپنی جیوان دو ہو چاند کو کیا معلوم چاہتا ہے اسے کوئی چکور ہو چاند کو کیا معلوم چاہتا ہے اسے کوئی چکور بھئی ایک بہت چھوٹا سا گانا اب آ رہا ہے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ لال بنگلہ فلم کا گانا ابھی ہم نے آپ کو سنویا مکیش کی آواز میں اور یہ ایک چھوٹا سا گانا ہے اس گانے کو سنویا اور فلم کا نام بتائیے گا چار چندر کی چنچل چتوان بین بدرہ برسے ساوان میگھ ملہ چندر کی چندر کی چندر کی چندر چتوان پھر چھ سنو چارو چندر کی چنچل چتون بین بدرابر سے ساون میغ ملہار مذور من بھاون پون پیا پریمی پاون اب چلتے ہوئے گا ریم جیم ریم جیم چھم چھم گن گن تل تل پل پل رن جن رن جن چارو چندر کی چنچل چتون چارو چندر کی چنچل چتون بین بدرابر سے ساون چارو چندر کی چنچل چتون بین بدرابر سے ساون چارو چندر کی چنچل چتون بین بدرابر سے ساون شاپ باش آگے 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 یہ گانا آپ سبھی نے سنا اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بہت ہی چھوٹا سا گانا ہے اور آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ یہ کس فلم کا ہے تو بہت سارے شوطہ فوراں ہی جواب دیتے ہیں من پسند دیوانند اور ٹینہ مونیم یہ سبھی لوگوں نے یہ جواب دیا اور لوگوں کو یہ گانا بڑا پسند آیا چلیے اب آج کے اس کارکرم کے اگلے گانے کی طرح بڑھتے ہیں اور وہ گانا ہے یہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس فلم کا گانا ہے اکھیوں میں چھوٹے چھوٹے سپنے سجائے گے بہیوں میں نیندی آکے پنکھے لگائے گے چندہ میں جھولے میری بیٹی آرانی چندہ میری بیٹی جھول چندہ میری بیٹی جھول موسیقی یہی تو کلی ہے پیاری میری ساری بھگیاں میں اوہ یہی تو کلی ہے پیاری میری ساری بھگیاں میں میں نے ہی موٹی بایا جیون ندیہ میں ممتہ لٹاؤں ایسی مچ جائے دھوم چاندنی دھوم چاندنی دھوم چاندنی دھوم موسیقی دھوم یہی تو کلی ہے پیاری اوہ کیا موسیقا نوکر فلم کا یہ گیت کشور کمار کی آواز میں تھا آڈی برمن کا سنگیت تھا اور ایک شوتہ لکھ رہی ہیں کہ بھئی آج ہماری قویتہ نہیں پڑھی گئی دراصل یہ جو کمنٹس کا پرواہ ہے اس میں مجھے دکھی نہیں ورنہ آپ کی قویتہ ضرور پڑھی جاتی خوچ خوچ کے سب ہی کی قویتہیں پڑھنے کی کوشش کی ہے پر اب تو کاریکرم کا وقت ختم ہو رہا ہے آخری گانے کی طرف پڑھ رہے ہیں وہ قویتہ دکھی ہوتی تو سچ مچ میں پڑھ رہے ہیں یہ گانے سنیے اور بتائیے کس فلم کا ہے سہانی چاندنی راتیں ہمیں سونے نہیں دیکھیں سہانی چاندنی راتیں ہمیں سونے نہیں دیکھیں تمہارے پیاد کی باتیں ہمیں سونے نہیں دیکھیں سہانی چاندنی راتیں ہمیں سونے نہیں دیکھیں موسیقی تمہاری ریش میز الفاں میں دل کے پھول کھلتے تھے کہیں پھولاں کے موسم میں کبھی ہم سن بھی ملتے تھے پرانی ہو ملاقاتیں ہمیں سونے نہیں دیکھیں مکتی فلم کا یہ گیت مکیشی آواز میں آپ نے سنا آج کا کارکرم شرد پور نیمہ پر آدھاری تھا اور بہت ساری شوتاؤں نے اپنی قویتائیں اپنی یادیں اپنی باتیں شیئر کی بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا اس کارکرم کا سفر آپ نے اپنے دوست یونس خان کے سنگتے کی آپ دیجئے اجازت موسیقی